ہوا اتنی تیز ہو گئی ہے ہواکا کے بندہ چڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے میں اس وقت اپنے بیان کر سکتا ہی توٹلی عقابا یہ ہے کوہی تور یہاں پر تورات نازل ہوئی ٹین کمانڈمیٹس لے کر آئے اور یہ ہوا وہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا یہ ہے وہ غار جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن کلیے قیام کیا اور کوہی تور کے اوپر تلکل ٹاپ پر آ کر جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے چیلیس دن گزارے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور بس میں بیٹھ کر میں پہنچ گیا تھا پہلے شرمالشیخ جو کہ بلکل اب یہ اسرائیل بورڈر کے پاس پاس ہم لوگ آگئے ہیں اور وہاں سے مزید میں ٹریول کر کے آگے تھا داہب بہت خوبصورت بیچ سٹی ہے یہاں بہت بڑی اچھی وائبز ہیں کیفیس ہیں پورے بیچ کی کوشل کے ساتھ اگر آواک کرتے جائیں بڑا ہی اچھا ایریا ہے شرمالشیخ تھوڑا سا ریزورٹس ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو سستے ہوسٹلز بھی مل جاتے ہیں اور پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا میرا ہوسٹل کیونکہ بہت خوبصورت بڑا اچھا مینج ہوا ہوا تھا تو آج میں اپنے ہوسٹل سے نکل رہا ہوں رات کے ٹائم رات کے دس بجے ہم نکلیں گے اور ٹریکنگ کریں گے ہم کوہتور کے اوپر کوہتور وہی پہاڑ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور چالیس دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو ٹین کمانمنٹس ملیں اور پھر وہ اپنا پیغام لے کر نیچے آئے تو وہ ساری سٹوڈی بھی آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیئر کروں گا اسی اپیسوڈ میں مجھے ابھی بس وین پک کرنے آنے والی ہے چھے سو ایجپشن پاؤنڈ کا یہ میں نے ٹرپ بک کر لیا تھا کل رات کو پچھلے اپیسوڈ میں نے آپ کا شیئر کیا پاکستانی سکس تھاؤزن روپیز بن جاتے ہیں اور یہ مجھے گروپ کو میں ایک جوائن کروں گا جس میں گائیڈ ہوگا پک اینڈ ڈروپ ہوگا یہاں سے دہب سے مزید ہم سینٹر کی طرف سینہ کی طرف جائیں یہ پورا سینائی والا ایریا ہے مصر کا جو کہ ایشیا کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے ویڈیو اینڈ تک زرور دیکھئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا مجھے انہوں نے کہا تھا آپ نے رات کے دس وجے اس لائٹ ہاؤس پر پاس پڑے ہو جانا ہے ہم آپ کا پکڑنے آجیں گے اوکے جی سو وین آگئی ہے اور یہ ہے ہماری وین لیٹس گو انسائیڈ اس روی ہم یہاں سائرہ ہم اللہ ہم پہنچ گئے ہیں کئی ایریا ہے ہم طرف میں بے کیوں ہم چلے تھے ہم چلے تھے دہب سے ہم طرف سپڈی ایریا ہے ہم سٹارٹ سردی بھی بات کو اس وقت بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ماؤنٹین ہے اور کافی کچھ گاڑیاں یہاں پر رہی ہیں انہوں نے لائٹنگ کیا ہے تو کوہی تور کی ہم ٹریکنگ کرنے ہاں پہنچ گئے ہیں سو ہمارے گروپ میں دس بارہ لوگ ہیں اور دو فیمیل ہیں اور باقی سارے ہم لوگ میل ہیں تو رات کے اندھیرے میں یہ ٹریکنگ سٹارٹ ہوگی ساڑھے بارہ بجے اور اور چار سے ساڑھے چار گھنٹے کی ٹریکنگ ہوگی تو چلتے ہیں اور کوہی تور کے اوپر ہم لوگ ٹریکنگ کریں گے ٹریکنگ بہت زیادہ ہے اکسٹریم سردی میں ہم لوگ اس وقت ٹریک کر رہے ہیں یہ دسمبر میں تو رات کے اندھیرے میں شاید آپ کو ویڈیو کوالٹی دھوڑی سی خراب ہی آئے گی نظر اکسٹریم اندھیرے میں ہم یہ ٹریکنگ کریں گے اوکے تو یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ جہاں پہ ساری انہوں نے لائٹنگ بیرا بھی ہے ادھر آپ کو جیکٹس روماال گلافز اگرہ سب مل جاتے ہیں جو لوگ اپنی پرپریشن کے ساتھ نہ آئے وہ یہاں پہ چیزیں خرید سکتے ہیں اوکے جی سو سفر سٹارٹ ہو گیا ہمارا پل تھنڈ کے اندھر یہ ہے ماؤنٹین اور ابھی تک پتہ نہیں یہ کوہی تور ہے یا نہیں لیکن یہ راستہ دیکھیں انہوں نے لائٹس فیلحال سٹارٹ میں تلگائی ہوئی ہیں روشنی در کم ہے اور یہ جو میں اس وقت کوہی تور کا سفر کر رہا ہوں اوپر پہاڑ پہ جانے کے لیے تو یہ ہم مسلمانوں اور جویش اور کرسچین سب کے لیے ہی مقدس ہے بکوز پروفیٹ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں بائبل میں بھی اور تورات میں بھی اور قرآن میں بھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا نام نہیں آیا جتنا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا اور ہمارے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہی بنی اسرائیل کا ہے حضرت موسیٰ کی قوم جو کہ جیوز تھے اور وہیں سے ہمیں سبق لینے کی تلقین کی گئی ہے اس لیے ہمارے ساتھ ادھر اسرائیل کے بھی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ ٹوریزم پوائنٹو سے بھی اور اس پہاڑ کو چڑھنے کے لیے بھی بکوز ان کے لیے بھی یہ بہت مقدس ہے اور میں آپ کو اس وقت اپنی کیا فیلی پتہ ہوں مجھے میری آنکھوں سے آنسوں نہیں رک رہے اور پتہ نہیں ٹانگری بھی کامپنی ہے اس وقت تو پچھلی اپیسوڈ تک میں نے آپ کو وہ علاقے دکھائے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہاں پہ یعنی حکومتی لیول کے اوپر چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر اپنے والد صاحب کو اور بھائیوں کو اور اپنے خاندان صاحب کو یعنی جو کہ بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کو فلسطین سے اور شام سے مصر بلالیا تھا اب جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ اب یہاں پہ بسنے لگ گی تھی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے نیک سالے بھی تھے اور ادھر اپنی وہ پھر جو ہے وہ تبلیغ بھی کیا کرتے تھے تو ہوا یہی کہ اس کے بعد پھر نیشنل مومنٹ وہاں پہ چلی کہ یار یہ کیا یہ لوگ بھائٹ سے آئے ہیں شام سے آئے ہیں اور ہمارے اوپر حاکم ہو گئے ہیں ہم اسری لوگ ہم اپنی حکومت واپس لیں گے ہم زیادہ حق دار ہیں اور یہ مومنٹ اتنی اوپر گئی کہ آلٹی میٹلی انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا حکومت کے اوپر اور دوبارہ سے وہ جو تکبر والا فیرون تھا وہ دوبارہ سے حاکم بن گیا اور ان کو غیبی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی کہ ایک بچہ یہاں پیدا ہوگا ایک انسان آئے گا جو کہ فیرون کی جتنی بھی یہ حکومت ہے اس کو اُلڑ دے گا تو اس وقت کا جو فیرون تھا اس نے یہ کیا کہ جیسے ہی کسی گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تھا اس نے فورا حکم دیا کہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدائش ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ نے سیف رکھا اور موجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فیرون کے دربار پر تو یہاں پہ اونٹوں کی کافی زیادہ مقدار موجود ہے بہت زیادہ اونٹ ہیں یہاں پہ جو لوگ چلنا نہیں چاہتے سات کلومیٹر وہ اونٹ بھی قرائے پہ لے سکتے ہیں تو اب ٹائم آ گیا ہے ٹارچز جلانے کا بلکل اب اندھیرہ ہو گیا کچھ نظر نہیں آ رہا اور سب نے اپنی ٹارچز آن کر لی ہیں ہم لوگ اب اپنی لائٹس جلا کر جا رہے ہیں بلکل اندھیرے میں ایک سٹاپ آور دیا ہی انہوں نے ہمیں آلماسٹ 45 منٹ کے بعد میرے پرینڈ 2 کلومیٹر لائکھ 2 کلومیٹر لائکھ 2 کلومیٹر فنش گریٹ 5 کلومیٹر لائفت اوکے اوکے سو ناوی کن ہاں پہ ریسٹ ہماری یہاں پہ ریسٹ شر رہی ہے دو کلومیٹر کے بعد سب لوگ یہاں پہ فیلال 3 کلومیٹر ہو گئے آلماسٹ سو ابھی تارچ جلا کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ابھی بھی ہاف نہیں ہوا 7 کلومیٹر ہیں اور یہ دیکھیں بہت تیز ہوا چل رہی ہے محمد محمد فل نیم فل نیم محمد محمد آلے 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 محمد اور اونٹ ساتھ ساتھ جا رہا ہے میں نے بھی اس سے پوچھا یہ پانسو آجمشن پاؤنڈ لیتا ہے آپ کو اوپر تک چھوڑنے کے لیے تو جس نے لینا ہو وہ لے سکتا اور میں آپ کو کیا بتاؤں ادھر ستارے تو نہیں دکھا سکتا لیکن بہت کمال نظر آ رہے ہیں اس وقت تیکشہ نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو فیرون کے دربار میں پھر تقریر کی اور فیرون کو کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور فیرون نے جب پوچھا اس کی وجہ تو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں خدا کا نبی ہوں کیونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنا اسا جو ہے اپنی جو لاتھی ہے وہ فیرون کے دربار میں مارو اور جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری تو وہ ایک دم بہت بڑا ازدہہ بن گیا بہت بڑا سامپ اور فیرون نے پھر بہت بڑے بڑے جادو گروں کو بلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے جادو گر جیسی آئے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی جو کہ ایک ایلوین کی طور پر سامپ بنی لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ازدہہ تھا اس نے ان رسیوں کو یا ان چھوٹے سنیک کو کھا لیا اور وہ جتنے بھی جادو گر تھے ان کو سمجھا گی کہ یہ وقت کا نبی ہے اور یہ طاقت صرف اور صرف کوئی بڑی ہستی ہی دے سکتی ہے اس کو اور وہ فورا مسلمان ہو گئے جس جسے اوپر آتے جا رہے ہیں ہوا بہت زیادہ تیز ہوتی جاری ہے اور بہت زیادہ تھنڈی ہوتی جاری ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہر آدھے گھنٹے پار یہ ایک چھوٹا ڈھاپا آ جاتا ہے ابھی اب ٹائم دیکھیں تو رات کے دو بچ چکے ہیں ہم نے آلموسٹ پونے ایک وجہ ٹائم سٹارٹ کیا تھا اور تقریبا آپ یوں سو ملے سوا گھنٹے میں ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ہاف ابھی بھی نہیں ہوا سو سفر جاری ہے اور ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ ایک سپیرچول جنی ضرور ہے لیکن آپ اس کو سواپ کی نیت سے نہیں کر سکتے بھی گا مسلم ہمیں صرف اور صرف تین طرح کی ٹرائبلز کے اندھ سواپ کے بارے میں بتایا گیا اکسہ کی طرف ٹرائبل کرتا ہے نمبر ٹو جب وہ مکہ کی طرف کرتا ہے اور نمبر ٹری جب وہ مدینہ کی طرف کرتا ہے ہاں اس کے اندر ٹرائبل کرتے ہوئے نو ڈاؤٹ بائی پرڈکٹ کے طور پر آپ کو سواپ ضرور مل سکتا ہے کہ جب آپ یہ جنی کر رہے ہیں آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ریلیجین کے ساتھ ہے تو آپ کو ایزا بائی پرڈکٹ ضرور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا سواپ دے سکتا ہے ہواہ اتنی تیز ہو گئی ہے اتنی تیز ہو گئی ہے کہ میں نے اپنا آپ پر الٹا پین لیا کہ باہر باہر جانے وہ زیب نہ کھولنی پڑے اتنا پریشر ہے ہواہ کا کہ اوپر چڑنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو اس وقت میں اب اپنے سامنے کوہی تور اللہ اکبر میں اپنی فیلنگ اس وقت نہیں بیان کر سکتا ٹوٹلی ام بیانے وال الفاظ نہیں ہے یہ وہ راستہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا یہ وہ پہار جہاں پہ وہ چڑھ کے گئے اوپر اور یہ وہ راستہ ہے سردی مزید زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے اب ایک اور لیئر پہننی پڑے گی بکوز اب جیسے جیسے اوپر جا رہے ہیں ہوا بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے پتہ نہیں میں اپنی فیلنگز نہیں بیان کر پا رہا کہ الفاظ ہی قتم ہو گئے ہیں مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ عمرے پہ گیا تھا اور جب آپ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں جب اس ٹائم آپ کی وہ چیخیں مہر مہر کے آنسوں نکلتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ وہی فیلنگ یہاں پہ ہو رہی ہے اور آپ کو بتا کہ یہ صرف اور صرف عزاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی ملا اس دنیا میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ سے ملقات اور باتشید ہوئی وہ میراج شریف کے اوپر ہوئی اور لیکن اس دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک انسان کو یہ عزاز ملا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کر وہ ہیں وہ واقع ہوا تھا یہ میں آپ کو جو دیوار دکھا رہا ہوں یہ بالکل جبل تور کی ہمارے ساتھ ساتھ اب جا رہی ہے بہت ہارڈ وال ہے اور یہ ہمارا پاتھ ہے جو ہم یہاں پہ جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ آخری پانچ منٹ کی کچھ سٹیرز ہیں اس کو ہم کروز کرتے ہیں ریسٹ ہم نے تھوڑا سکر لیا اب بالکل ٹاپ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اور سورج کی پہلی کرن اور وہ جو اس کی ہلکی سی روچنیتی ہو پیئر ہوگی ہے اب ہی در اذان دی ہے مسجد میں اور ہم پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نماز جماعت جس میں بہت زائیں ہی دے کروا رہے ہیں جیسے آپ کو دکھائی تھا وہ سامنے چرچ ہے اور یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے مسجد ہے مسجد ہے یا یا دیفینیتلی مسجد ہے مسجد ہے اوکے یہ مسجد ہے آپ نے بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں اب ہی دیئے میں نے جوائن کر لیتا ہوں کیا خوبصورت مجھا رہا ہے صبح ہوتے جا رہے ہیں لوگ ہوتے جا رہے ہیں 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 اس وقت بلکل ٹاپ کے اوپر کوہی تور کے اور جو اپی تو زیادہ زیادہ روشنی ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غار جہاں پہ بیٹھ انہوں نے اپنا چلہ کٹا یا چالیس دن گزارے یہ چیک کریں کتنی خوبصورت روشنی اس وقت ان پہاڑوں پہ پڑ رہی ہے چاروں طرف پیل رہی ہے اور یہ دیکھیں ہواہ بہت تیز ہے اور آہستہ آہستہ اب سروش کی روشنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو فیرون کے درباہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی لوگوں نے فولو کرنا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی جو پوری قوم ہے ان کو لے کر مصر سے دوبارہ سے شام کی درب ربانہ ہو گیا پیچھے سے فیرون آ گیا اور پھر جو ندیہی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ سی یا جو نہر سویز کی جو کافی ادھر زیادہ پانی کی نہریں ہوا کر چھتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنا اسہ اپنی لاتھی اس پانی میں مارو اور جیسی وہ لاتھی ماری تو پانی سائٹ پہ ہو گیا اور راستہ بن گیا اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اپنا راستہ کروس کیا اور سعادی فیرون اور اور ان کے جو لوگ تھے وہ اس میں دوب گئے کروس ہونے کے بعد یہ جو علاقہ اس سنائے مصر کا یہاں سے اب کروس کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا تھا ٹوورڈز پلسٹائن اور ٹوورڈز شام لیکن اب اس دوران کیونکہ یہ قوم جو ہے وہ ابھی ابھی طاعت موسلمان ہوئی ہوئی تھی توحید کی طرف آئی ہوئی تھی ان کے اندر پھر بھی وہ ایک تھوڑا سا تھا پوجا کرنے والا بتوں کی اینی ویس یہاں پہ پھر بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ کوہی تور کے اوپر آؤ اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے شروع میں تیس دن اور پھر دس دن ایڈ کر کے چالیس دن اس کوہی تور کے اوپر آئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور یہ وہ پہا رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرے ہو کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کلام کیا ایسی روشنی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ جگہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بیدر نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چالیس دن گزارے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے اپنی قوم کو اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کی حوالے کر کے آئے تھے کہ ان کو خیال رکھنا ہے لیکن پیچھے دین یہ ہوا کہ قوم نے جو ہے وہ اپنا جو سارا زیور اور سوان وگرہ لے کر آئی ہوئی تھی انہوں نے ایک سامری نام کا جو بندہ تھا جیسے قرآن میں آتا ہے اس نے ان کو بھکایا اور اس سونے سے اس نے ایک گائے بنائی جس کے اندر سے آواز آتی تھی اور انہوں نے گائے کو پیچھے سے خدا بنا لیا اور وہ جو ان کی گائے کے ساتھ محبت تھی اس کو انہوں نے اس کی پوجہ شروع کر دی یہ صرف اور صرف چالیس دن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہار کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے آئے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر اور حضرت جیسے ہی وہ نیچے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آخرے دن جو ہے وہ بتا دیا کہ پیچھے تمہاری قوم کے ساتھ تو بہت برا حال ہے اور جب وہ نیچے آئے ہیں تو انہوں نے پھر حضرت حارون علیہ السلام کی جو ہے وہ داری سے پکڑ کے ان کو دانٹا کے تو انہوں نے یہ کیوں کیا تو انہوں نے کیوں نہیں ان کو روکا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور میں نے وہ سمجھا ہے یہ میں ساری آپ کو قرآن کی جو آیات ہیں اس کی سمری بتا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر جو سزا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سب کے لیے جو ہے وہ وہی کی کہ اب ہوگا یہ کہ جس جس بندے نے گائے کی پوجہ سٹارٹ کی تھی اس اس بندے کا قبیلہ جو ہے وہ اس کو قتل کرے گا تو تین ہزار لوگ تھے جن کو پھر قتل کیا گیا تھا جنہوں نے جو ہے وہ پیچھے سے گائے کی پوجہ شروع کر دیتی اور اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ کے اوپر اور وہ ترات لے کر بسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے گئے اور پھر قوم جو ٹھیک لوگ تھے ان لوگوں نے ترات کو فولو کیا اور وہ آگے چلے گے یہ ایک چیز اس ماؤنٹین کے اوپر کھڑے ہو گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کیونکہ چالیس دن آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ کا فرینکنس کا جو لیول ہے وہ بھی شاید بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ میں اللہ میں تجلی دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زد کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ پہاڑ کو میں اپنی ایک تجلی ہلکی سے دکھاؤں گا اگر اس نے برداشت کر لیا تو تم دیکھ لیں اگر تم برداشت کر سکتا یا نہیں تو میں ابھی اپنے گایڈ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ وہ کون سا پہاڑ ہے جو میں یہاں سے نظر آئے گا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہلکی سی تجلی دکھائی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا گایڈ نے بھی بتایا کہ یہ جو چرچ بنا ہوئے یہاں پر اس چرچ کے پیچھے وہ پہاڑ ہے تو آئیں ہم چلتے ہیں اس چرچ کے بلکل بیک سائی پہ یہ ہے کوہے تور جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن کے لیے اپنا ہاتھ چلہ کٹا اور یہاں پہ تورات نازل ہوئی ٹین کمانڈمنٹس لے کر آئے اور یہ ہے وہ پہاڑ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کرائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہوں تب اللہ تعالیٰ نے کہا تُو میری تاپ نہیں لاسکتا میں اپنی جو تجلی ہے وہ تھوڑی سی پہاڑ پر گراؤں گا اور تجھے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ تُو اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور یہ ہے وہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا باقی سب پہاڑ آپ دیکھیں گے براؤنیش ہیں اور سارے ان کی ہائٹ کتنے زیادہ ہے یہ والا جو پہاڑ ہے یہ بلیکش ہے اور بلکل یہ پاڑری ٹائپ کا ہے اور باقی سارے اگر آپ یہ پہاڑ دیکھیں یہ سب اوپر ہیں تو یہ ہے وہ ماؤنٹین آپ دیکھیں ذرا کلوز اپ اس پہاڑ کا آپ کلر دیکھیں جو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا یہ سارا بلیک کلر کا ہے باقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جتنے پہاڑ ہیں باقی وہ ریڈیش ہیں اور جو کوہیتور ہے جس کے پر میں یہ اس وقت کھڑا ہوں یہ سارا پتھریلا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کوہیتور ہے اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں گائیٹس کے ساتھ یہاں پر آکے یوز بھی ہیں کرسٹینز بھی ہیں مسلمز بھی ہیں سب کے لیے یہ ہولی پلیس ہے کیونکہ ہم سب کے لیے پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بہت زیادہ عزت ہے اور سب کے مزاہر کے اندر حضر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ میں نے ساری ٹریکنگ جو ہے وہ نائٹ ٹائم میں کی تھی اور ہم پہ 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 پہنچ گئے تھے کوہیتور کا آپ صرف ابھی وہ حصہ دیکھ رہے ہیں جب میں بلکل پہ 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 پہنچ گیا ہوں یہ جتنے بھی آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یہ جو سارا راستہ ہے یہ وہ کوہیتور کا ہی ہے لیکن جب میں نیچے جاؤں گا تب آپ کو جو نیچے سے پورا پینوراما ویو دکھاؤں گا تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کوہیتور دیکھنے میں کیسا ہے کیا خوبصورت سورج کی تکیہ دیکھیں پہار کے پیچھے سے نکلیا ہے اور یہ ہے وہ غار جہاں پہ حضر موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن کے لیے چلا کاٹا آئے میں اب آپ کو اس کے اندر لے کر جاتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضر موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور کافی لوگوں نے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت کچھ پتہ نہیں سپیشل ہیبرو کے اندر بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے لکھا ہو کیونکہ اسرائیل کے بلکل کے پاس ہے اور اوویسلی حضر موسیٰ علیہ السلام کو وہ بہت زیادہ فلو کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور بہت کچھ یہاں پہ لکھتے ہیں تو بلکل جو حضر موسیٰ علیہ السلام کی غار ہے اسی کے اوپر ہی اب مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پہ ہم نے بھی حجر کی نواز بھی پڑھی ہے اور باقی جو کرسچن ہرچوز ہیں ان کے لیے وہاں پہ چرچ بناوا جو وہاں پہ آگے بارد کرتے ہیں تو اس غار کے اوپر ہی پورا ایک تختی لگی ہو جس کے اوپر لکھا ہے اس کی ہائٹ ہے ٹوٹل دو ہزار دو سو پچاسی میٹر اور آپ آگے آگے سمیٹ آگے مانٹ سنائے جس کو تورے سینہ بھی ہم کہتے ہیں اور آلماس لکھا ہوا ہے ٹریکنگ 4.85 کلومیٹر سیون نہیں ہے آلماس پانچ کلومیٹر ٹریکنگ ہے ویسے تو میں نے زندگی میں بہت زیادہ ٹریکنگ کی ہیں لیکن اس ٹریکنگ کا جو ایکسپیئنس ہے میں بلکل بیان نہیں کر سکتا یہ ٹوٹلی آن بیانی بل جو سپریٹیل فیلنگ یہ یہاں پر آکر آئی ہے وہ کبھی ایسی فیلنگ نہیں آسکتی میں میرے پاس الفاظ ختم ہو گیا کہ میں آپ کو اپنی فیلنگ یہاں بیان کر سکو اور چھپ کر آپ صرف بیٹھ جائیں کسی بھی ایک کونے کے پر سن رائز دکھیں اور وہ لمحہ آج سے تین ہزار سال پہلے کا یاد کریں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا 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 وہ موڈ جیسے بھی کیا ہم اس کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے اور یہ جگہ جہاں سے پھر تورات نازل ہوئی جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو غار ہرا کی ٹریکنگ ہے وہ میں ابھی تک نہیں کی ہوئی لیکن میں ٹریکنگ نہیں کر سکا وہ جگہ جہاں پہ ہماری نازل ہمارے حضور صلی اللہ کی اوپر بلکل ایسی ہی وہ چھوٹی غار تھی اور اسی طرح یہاں پہ تورات نازل ہوئی ٹین کمانڈمنٹس کی شکل کے اندر تو یہ آپ جو پورا پہاڑ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس میں کھر رہا ہوں یہ ہے تور سینہ یعنی کوہ تور یا جبل تور اس کو کہتے ہیں اور سب لوگ بہت زیادہ لوگ ہوگی ہیں جب اندر شروع میں کر رہے تھے بلا جیئر کالنگ فور گوئنگ بیک اوکی کامی تو ٹائم ہو گیا آپ جانے کا مجھے کال کریں بلا رہے ہیں میں تو ادھر برا سپیم تک خیرہ ہوا تھا چلتے ہم واپس اور آپ کو ابھی اینڈ چڑھ کر آئے تھے آلموس یہ سارا پات کی ہوں کا آلموس ساڑھے سات سو سیڑیاں ہم چڑھ کے اوپر آئے تھے اور اب کسی طرح یہ سٹیپ سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں نیچے بہت زیادہ سردی جو پلان نہیں پروفر کر کہ آتا وہ تو گئے ہو تو میں نے بس اپنی میموری کے لیے یہاں سے دو چار پتھر اٹھا لی ہیں کوہی تور مانٹین کے ایسا سوووینیر تو جیسے جیسے میں نیچے جاتا جا رہا ہوں آپ کو پیچھے دیکھ 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 کے کوہی تور کا بیک دکھ دکھاتا جا رہا ہوں اور یہاں سے ہم نیچے جا رہے اور پیچھے سب لوگ آتے جا رہے ہماری گاری ریڈی ہے ساڑھے چھے وجے ہم لوگ واپسی کے رئے نکل پڑھے اور آلماس نیچے جاتے ہمیں آٹھ ساید باجی جائیں اوپر وہاں سے آرہے ہم وہ تھا ٹاپ پوائنٹ اونا اونا پوائنٹ اوکی تو یہ ہے فائنلی نیچے سے کھڑے جو کوہتور آپ کو نظر آتا ہے یہ پورا وہ ماؤنٹین اور باقی سارا وہ سٹریٹ پات سٹریٹ پات سے ہوتے ہوئے ہم اب اس کے نیچے چلے جائیں گے تو ایکچول جو کوہتور ہے وہ یہ پورشن ہے ایک جھلک آپ کو دکھا دوں کہ کیسے کن راستوں سے ہم اندھیرے میں ٹریکنگ کر آئے تھے اور یہ دیکھیں وہاں تک آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جاتے ہوئے یہ سارا پات ہے یہ دیکھیں یہ یہ سارا پات ہوتے ہوئے ہم نے وہ نیچے وہاں پہ جانا ہے اور یہ ہے وہ ماؤنٹین ایکچول میں بلکل ہم اس کے قریب آگئے اندھیرے میں آتے تو نہیں پتا تھا لیکن یہ ہے وہ ماؤنٹین جو ریزا ریزا ہو گیا تھا اور یہ ہیں آج کا ولوگ کرتے ہیں فنش اور ایجپٹ کی سیریز کے اندر ہم نے پانچ ہزار سال سے پہلے اپنی ہسٹری جو پیرامیڈز کی تھی وہاں سے سٹارٹ کی اس کے بعد ہم نے حضرت یوسف کا دور اور وہاں کی جگہیں وزٹ کی اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کا دور اور اس سے ریلیٹڈ ہم نے کوہی تور وزٹ کیا اس کے بعد اب زمانہ آجاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا لیکن کیونکہ اس کا مصر کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہاں پہ کور نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد مصر کے حوالے سے پھر آگیا تھا الیکزینڈر اور کلوپیٹرا پرنسز کا ٹائم جو کے الیکزینڈریا کے اندر ہوا تھا تو اب اور جو ہماری باس کی ٹکٹ ہے وہ ہے آلماس ٹو ایٹی ایجپشن پاؤنڈ کی جو کہ مجھے آلماس آڈ کھینٹے میں پہنچا دے گی واپس کائرو پہ اور شرمال شیخ میں نے سکپ کی ہے بکا وہاں پہ بڑے بڑے ریزورٹ ہیں اور اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور ریزورٹ بک کرواتے تو اگر آپ آنا چاہیے تو میں چلتا ہوں اور اس کے بعد اگلی اپیسوڈ میں کائرو سے ہم لوگ سفر کریں گے الیکسندریا کا اور پھر آپ کو ہم جو اس کی تاریخ ہے الیکسندریا کی اور الیکسندر کی وہ دیکھیں گے ایجپٹ کے اندار اوکے سو پہنچ کے ہوں میں فائنلی کائرو آلنس ساڑھے دس رجیدار کی سو رہے کوفتا 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 یہ ادھر کلیجی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کوفتا ہوتا ہے یہ دورہ شوروے میں اور یہ ہوتی ہے دائی چٹکی والی مزیدار اور اس کے ساتھ یہ کھٹا کھٹا شکر شکر بہت بہت مزید ہے سچے بہت مزید ہے جوٹی بہت مزید ہے چٹے 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 کوفتے ہیں بیپ اور دھئی دھئی میں دل کھاتا سبح دوہر شام یہ کہتا جاؤں انتا مالا یہ میں بس ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوں بس ٹاپ پر کھڑا ہوں یہاں پر کھڑا ہوں سعیدہ آئیشہ بس ٹاپ یہ کنافہ سرکوں میں بہت زیادہ ملتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بناتے ہیں بہت بڑے یہ تھال کے اندر اوپن ہی یہاں پہ سٹریٹس پہ پھر رہا ہوتا ہے اور یہ ایسے ایسے گول گول ساتھ ساتھ گھما رہے ہوتے ہیں اور ایک یہ ہے کنافہ اور یہ کنافے کے ساتھ ہی کوئی مینگو کی انہوں نے کریم دی ہوتی ہے تو اس نے میں نے یہ لے لی ہے سیون پاؤنڈ کا اور یہ میں نے ترائی کریں ان کا پیس اور اس کے ساتھ انہوں نے چمچ کی بجائے میں دے دیا ہے چینہ کی طرح ہینڈ گلاو یہ تو ٹھنڈا ہے وہ چیز والا نہیں ہے جیسے ہم کھاتے ہیں چیز چیزی سویٹ ہے اور یہ دوسرا والا مہنگو والا مہنگو والا مزگا ہے اور کے ساتھ موسیقی